اس لیکچر کے اندر ہم بقاعدہ بروشر کو ڈیزائن کرنا سٹارٹ کریں گے میں نے گوگل سے ایک بروشر کی سنگل پیج بروشر کی ایک امیج دیئی ہے بنی تو یہ الیسٹریٹر میں کیونکہ جیسے نیچے لکھا ہو الیسٹریٹر میں بنی ہے تو ہم فوٹو شاپ پڑھ رہے ہیں تو فوٹو شاپ میں بھی کام ہو سکتا ہے تو ہم اس کو اس میں بھی کور کر لیں گے یہ امیج ہم نے ٹوٹلی اس کو کاپی کرنا ہے کافی چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں جو سیکھنے کو ملیں گی میں نے اس کو کافی سرچ کرنے کے بعد یہ بروشر چیز کی ہے کیونکہ اس کے اندر کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکیں گے اور ہم کور کریں گے آپ کو فیوچر میں بہت ہلپ فل ہوں گی وہ اس کے لیے اگر ہم سب سے پہلے چیز دیکھیں تو اس کا سائز دیکھیں اس کی بٹت زیادہ ہے کافی ہائٹ بھی ہے مگر بٹت کافی زیادہ ہے کیونکہ کونٹنٹ بہت زیادہ ہے تو اس کے حساب سے میں اس کا ڈیزائن کروں گا بروشر میں سب سے پہلے جاتا ہوں فائل میں اور اس کو فوٹوشاپ کو سیلیکٹ کیا فائل میں جاؤں گا فائل میں جا کے نیو پر کلک کروں گا اور یہاں پہ اس کی وٹ دوں گا 11 11.5 کر دیتے اور نیچے اس کی ہائٹ 14 انچز میں آئیے اور اس کا جو اورینٹیشن آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے وہ اس کی ورٹیکل سیلیکٹ کرنی ہے اور ہوریزنٹل مطلب اس کی جو وٹ زیادہ ہوگی ہائٹ کم ہوگی اس میں یہ ہے کہ اس کی وٹ کم میں ہائٹ زیادہ ہے تو ہم نے اورینٹیشن اس کی سیلیکٹ کی ہوئے ریزولوشن اسی طرح جو میں نے بتایا تھا 300 کریٹ پر کلک کروں گا اور کسی چیز کو نہیں چھیڑنا کریٹ پر کلک کروں گا تو میری ایک اس نے ورک سپیس کریٹ کر دیا اس میں جو اگلا ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اس کا لاک سائن ڈاؤں گا لاک سائن بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس لیے پہ آپ کام نہیں کر سکتے جس پہ لاک لگا ہوگا اس لیے کے اوپر آپ کوئی چیننگ سائن کر سکیں تو اگر آپ چیننگ سائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لاک سائن کو جو ہے وہ اٹھا دیں تو اس بروشر کو دیکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے کیا اس کی چیزیں یہ رکھ لیں گے دیکھ لیں گے کہ ہم اس کو ڈیویزن کریں گے کہ کون کون سی چیز ہمیں کہاں کہاں چاہیے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے میں یہ اس کی بات بنا لوں گا کہ یہاں تک ہیڈر ہے اس کو ہم ہیڈر کہتے ہیں ٹاپ پھر یہ جس میں لوگو وغیرہ ہے اور اس کی ہمارے پاس ویب سائٹ کا لنک اس کے بعد ہمارے پاس ہی میج ہے پھر یہ دہ سوشل روٹ ڈیفرنس یہ ہے پھر نیچے تھوڑا سا ٹیکسٹ ہے پھر اس کے بعد یہ کونٹیکٹ اس ٹوڈے کا ہے اور نیچے پھر اس کی ایمیل اور نمبر تو یہ اسے ہم ڈیوائیڈ کر لیں ڈیوائیڈ کیسے کریں گے کمانڈ آر فار میک یوزر اور کنٹرول آر فار وینڈوز یوزر تو رولرز آپ کے پاس آ جائیں گے یہ رولرز تھوڑے سے ہم اس کی شیپ بنا دیں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کون سا حصہ اس کی کتنی جگہ ہے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس کا ہیڈر کہہ رہی ہے موڈ ٹول سلیکٹ ہوگا یہ یہاں پر اس کے رولرز سے رائٹ کلک کھولڈ کر کے رکھوں گا اور نیچے لے کر آوں گا تو ایک لائن سی بند کے نیچے آئے گی اس کو ہم رولر کہتے ہیں اس کو میں اتنا حصہ میں اس کا ہیڈر کا کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر ایک اور لائن کھینچ پر لاؤں گا یہاں تک میری ایمیجز ہیں ایمیج کا ایریا یہ والا یہ ایمیج کا اور یہ رائٹ سیٹ پر ٹیکس کا ایریا اس کے بعد ایک اور لائن لاؤں گا اور میرا یہ والا آئیہ کور ہوگا یہ بلیک دو سوشل روٹ ڈیفرنس اس کے بعد نیچے ٹیکسٹ ہے اس کو میں اس آئیہ کو میں اتنے میں کور کروں گا اور اس کے بعد یہ نیچے کونٹیکٹ آس کی لائن ہے اس کے لئے کوڈ drag کر کے لاؤں گا یہ کونٹیکٹ آس کی لائن ہوگی اور اس کے نیچے فردر ٹیکسٹ آ جائے گا میرا جو فون نمبرز اور وہ چیزیں وغیرہ ہیں یہ ہیڈر یمیج یہ ہوگے Indigenous دارے جلد ہیں وہ نیچے آ جائیں گے تھوڑا سا اگر میں ایس کو ہیڈر دھوڑا سا اوپر اکر ت��이د ہوں اس کو بھی تلائم پر کر لیتا ہوں اور یہ آئرے بھی تاکہ جو نیچے والا باٹم کے آئریا ہے وہ پرک ہے جو میرے اس کے لئے این ایڈر ۔ Bald telling میرے پاس آئریا ہے یہ حییڈر ۔ ایمیج یہ والا ایریا اس کے بعد ٹیکس والا ایریا اور اس کے بعد کونٹیکٹ اس اور یہ نیچے بلو لائن یہ سارے میرے پاس ڈیفائن ہو گئے یہ اگر میں سمجھوں گا کہ یہاں پر یہ ٹیکس کے ایریا مجھے تھوڑی سپیس زیادہ چاہیے تو میں تھوڑا اور کنجسٹڈ کر لوں گا ان ایریاز کو مگر سٹارٹنگ کے لیے میرے پاس ایک شکل بن گئی ہے بروشر کو ڈیزائن کرنے کی کہ میں یہاں یہاں پر یہ چیزیں مجھے رکھنی ہے ٹھیک ہے رولر کی مدر سے ہم یہ کر سکتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو دونوں سائٹ سپیس کی کچھ سپیسز ہیں رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو ٹیکس کی اینڈنگ پہ یہاں پہ بھی رائٹ سائیڈ پہ کچھ سپیس ہے اور یہاں بھی رائٹ سپیس ہے آپ نے اگر سیم سپیس دینی ہے تو سب سے پہلا آپ کام کیا کریں گے ریکٹینگل ٹول کو سلیک کریں گے شفٹ کو پریس کر کے رکھیں گے اور کیا کریں گے یہاں سے اس طرح سے ایک باکس ڈراؤ کریں گے اور اس کی ویٹھ اور ہائٹ کتنی ہوگی اگر آپ دیکھیں تو اوپر ایک پاپ اپ اوپن ہوگا بلیک میں اس میں ویٹھ اور ہائٹ بتا رہا ہے و اور اچ ایک سو سترہ پکزلز میں اور دوں گا میں اس کو ون فیفٹی پکزلز سوری ون فیفٹی آپ شفٹ پریس کر کے رکھیں گے تو تب یہ آپ کو پراپر ویٹھ اور ہائٹ دے گا شفٹ کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے اور آپ نے ایک باکس ڈراؤ کرنا ہے اس ریکٹینگل ٹول کی مدد سے ریکٹینگل مارکی ٹول کی مدد سے ٹھیک ہے اور ایک یہاں پر ایک نئی لیئر بنانے لیئر بنانے کے بعد آپ نے باکس میں کوئی بھی کلر اگر فار گراؤنڈ کلر دینا ہے تو آپ کس سے دیتے ہیں آلٹ پلس بیکس کے سپیس یہ اوپر والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جب آپ اس کے اوپر ماؤس لے کے جائیں گے وہ آپ کو بتایا گا فار گراؤنڈ کلر نیچے اوپر کوئی کہتے ہیں بیک گراؤنڈ کلر اگر آپ نے فار گراؤنڈ کلر دینا ہے تو آلٹ پلس بیکس پیس اگر بیک گراؤنڈ دینا ہے تو کمانڈ یا کنٹرول کمانڈ فار میک یوزر کنٹرول فار وینڈوز یوزر کمانڈ پلس ڈیلیٹ اور ڈیلیٹ کا بٹن میک کے اوپر ہوتا ہے کچھ وینڈوز کے جو کمانڈ پلس ڈیلیٹ اور بیک سپیس کا بٹن ٹھیک ہے وہ آپ کریں گے تو وائٹ کلر ہو جائے گا آلٹ پلس بیک سپیس کریں گے تو فار گراؤنڈ کلر ہو جائے گا یہ ایک ریکٹینگل بن گیا ہے میرے پاس اس کا مقصد کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب اگر میں اس سائٹ پہ بھی یہ اسی طرح کا ڈراؤ کر دوں 150 سائز کا یہ 150 کا سائز کا ہو گیا اس کو بھی میں ایک فار گراؤنڈ کر دے دیتا ہوں کنٹرول ڈی اور نیچے یہاں پر بھی نیچے سے ڈراؤ نیچے سے لے کر آنگا تو صحیح ڈراؤ ہوگا شفٹ پریس کس کر رکھوں گا شفٹ کو میں نے پریس کیا ہوا ہے اور میں اس کو یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے آپ اس کو 150 کرنا میں تھوڑا سا یہ ہو گیا یہاں پر چھوڑ دوں گا فار گراؤنڈ کلر دے دوں گا شفٹ کو پریس کر کے میں نے رکھا ہوا ہے یہاں پر بھی میں 150 دے دوں گا 150 بھائی ہو جا اگر اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ چلے اس کو ایسے کر لیتے ہیں کہ اسی کو چیز کو میں یوں تھوڑا سا ہارڈ ورکنگ اے 150 آگیا آپ فار گراؤنڈ اس کو دے دیا میں نے یہ کیوں بنایا ہے اب میں اگر رولر یہاں سے بھی اس سائٹ سے بھی رولر آ سکتا ہے اگر رائٹ سائٹ سے ٹریکنڈ ڈاپ کرنا ہے تو یہاں پر یہ جو اس کی ریکٹینگل کی اینڈنگ لائن ہے اس پر لے کر آوں گا ایک رولر اس کو دے دوں گا دوسرا یہاں سے پھر پکڑ کر لاؤں گا اور یہ اس کی جہاں پر ریکٹینگل کی دونوں کی اینڈنگ ہے تو میرے پاس دور سائٹ سے ایکول سپیس بن گئی ہے اب یہ جو سائٹ پر سپیس تھی ایکول سپیس دونوں کی ہمارے پاس آ گئی ہے اب اس کے اندر ہی میں سارے ٹیکس لکھوں گا اس لائن سے باہر نہیں جانے دوں گا میں ٹھیک ہے آج کے لیکچر میں ہم نے تھوڑی سی اس کو رولر کی مدد سے شیب بنانے کی کوشش کی ہے نیکس لیکچر میں ہم پراپر اس کو ڈیزائن کرنا سٹارٹ کریں گے ملتے ہیں آپ سے نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہوں گا تینک یو سو مچ